اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اسلامیک انفارمیشن ٹی وی پر خوش آمرید کہتے ہیں سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں آتے تھے آپشن ہے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت انس رضی اللہ عنہ جواب حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ سوال ہے اسلام کے پہلے شہید کون تھے آپشن ہے حضرت حارس رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت ارکم رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت حارس رضی اللہ عنہ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دیدار رسول کیے بغیری صحابہ میں بہت بلند مقام پایا آپشن اے حضرت عویس برنی آپشن بی حضرت عویس کرنی آپشن سی حضرت سلمان فارسی آپشن ڈی حضرت عویس رومی جواب ہے حضرت عویس کرنی سوال ہے کس صحابی نے اپنے وسال کے وقت کپڑے بنوائے سرما لگایا اور بال بنوائے آپشن اے حضرت ارکم رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت عمار رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سوال ہے حضرت دعوت علیہ السلام کس نبی کے بعد معبوز ہوئے آپشن اے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بعد آپشن بی حضرت یعیہ علیہ السلام کے بعد آپشن سی حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جواب ہے حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چالیس سال دیئے آپشن اے حضرت سلمان علیہ السلام آپشن بی حضرت دعوت علیہ السلام آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب ہے حضرت دعوت علیہ السلام سوال ہے مصیبتوں کے حل کے لیے کیا پڑھنا چاہیے آپشن اے اللہ اکبر آپشن بی استغفر اللہ آپشن سی یا رحمان آپشن ڈی یا خی یا قیوم جواب ہے استغفر اللہ ابو دعوت کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرے گا جس جگہ کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا بودعوت بودعوت